اسلام علیکم بیوورز ویلکم ٹوار چینل اینڈ ویلکم ٹو انادھر ویڈیو امیند ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے ایم شیئرنگ سٹچ ڈریس بائی ماریا بی لون اس کو یہ بھی یہ ہٹ کوڈ ہے اور خاصی مشکل سے ملا اس کو ہم نے کسٹرمائز سٹچ کیا ہے لارج سائز پر لیٹس سی ہاو اٹھ اس اس ڈریس کے اوپر خاصی محنت ہوئی ہے ایک تو اس کی لیندھ ففٹی انچز ہے حالکہ پکچر میں یہ جو گیپ ہے یہ خاصہ زیادہ ہے بٹھ اس کے علاوہ یہ گیپ کم کرنے سے بھی اس کی ففٹی انچز لیندھ ہو دی ہے تو اگر ہم اسی طرح سے رکھتے تو بہت زیادہ لونگ ہو جانا تھا تو اس میں جو ہے تو دامن کا جو یہ والا بورڈر ہے جو سب سے ٹاپ والا ہے یہ اس کے اندر انکلوڈ تھا باقی جو ہے یہ سارے اورگنزا ڈائے کروا کے اورگنزا کے ساتھ یہ ڈبل آٹلائن کروا کے اپلک سے یہ جو ہے وہ بنے ہیں یعنی کہ مشین ایم بارڈری سے تو یہ تین بورڈر دیکھ رہے ہیں اور بڑا خوبصورت اس کا لکار ہے اس کے بعد اورگنزا یہاں سے پورا جو ہے اپلک ہوا ہے اور یہاں کا ام نوٹ شور کہ یہ ہاں ایکزیکلی یہ بورڈر جو ہے یہ دونوں سائیڈ پر اپلک ہوا ہے سینٹر میں بناوا تھا اور دونوں سائیڈ کے جو ہیں وہ اپلک ہوا ہے لیکن یہاں سے پورا اپلک ہوا ہے اس کے علاوہ ایک اور چیز کہ یہاں پر یہ اورگنزا لگاوا ہے اورگنزا اور یہ کریشے لیس جو کہ ڈائے کروا ہے تو یہ سارا اورگنزا ہم نے لیا اس کے اوپر ساری پلیٹس لگائی اور یہ لیسز لگائی اس کے بعد یہ جو پورا بنچ ہے یہاں سے لے کر پورے آرم ہول تک پورے انفرک شورڈر تک وہ پورا اس کے اوپر اپلک ہوا ہے دونوں ترہاں سے نا اور پھر سلٹس پر اس کے جو ہے کریشے لیس ہے اور پھر اوپر تک جو ہے سیم ڈائے کروا کے اس طریقے سے لگائیں تو یہ اورگنزا سارا ڈائے کروا ہے ہم نے اس کے اندر انٹلوڈ نہیں تھا اس کے سلائی کے جو ہرے بہت زیادہ محنت ہے اس کا سینٹر پینل پینل پورے پہلے اورگنزا ڈائے ہوا اس کے بعد اس کا اندر لائننگ لگائی کیونکہ ظاہر ہے یہ سیدھو ہو جانا تھا اور پھر یہ پورا اپلک کا بھی اس کا خاصا کام ہے گلہ اس کا چھوٹا سراؤنڈ ہے اس کا ایکشلی بیک پر ہک لگنا بھی باقی ہے تو میں نے اس لیے اس کو جسٹ پن لگا دیا اس کے بعد سلیوز کا اس کا بورڈر خاصا بڑا سا بورڈر ہے پلین سلیوز کا کپڑا تھا اس کے اوپر بورڈر اس طریقے سے اپلک کر آئے کیونکہ سلیو لیس تھا یہ پکچر میں آپ کو سلیو لیس نظر آئے گا تو اس لیے ہمیں ڈائریکشن جو ہے وہ خود سے ڈیسائیڈ کیے یہ والا اورگنزا بورڈر سلیوز کا اس کے بعد اس کے دونوں سائیڈ پر یہاں سینٹر لیس جو خود ڈائے کر آئی ہم نے اور ایج پر بھی اور اس کے بعد پر ایج پر جو ہے پلز لگائیں اور یہ لگائے بیک جو ہے اس کا بلکل پلین ہے اور اس کی پلز دیکھیں بلکل یہ پورے آرم ہول سے لے کر پورے ایج تک اینڈ تک آ رہے ہیں تو اس میں اپلیک بھی خاصی ہے اور دامن پر جو ہے بہت زیادہ محنت ہے اور ایون پورے ڈریس کی سٹریچنگ میں جو ہے بڑی محنت ہے اور لائننگ لگائی کیونکہ کٹ ورک بھی ہے اس کے اندر اور انسائیڈ کے پینلز جو ہیں وہ مورگینز ہے ٹراؤزر اس کا کلائنٹ کو پلین ہی چاہیے تھا تو بہت کل پلین سگریٹ پینٹ بنائی ہے اسی بات جو ہے سلک کا اس کا دپٹہ ہے اور دپٹے کے اوپر کانٹراس کا دپٹے کے کلر کی شرٹ کی کلر کی کوریشل لیس ہے جو ڈائے کروائی اور اندر کی سائیڈ کو مرون کلر کا پلٹہ لگا کے اس کو فنش کیا ہے لیکن دپٹہ جو ہے اچھا خوبصورت ہے اور پلین سی لیس جب لگ جائے اور سائیڈ پر تو تھوڑا سا اس کو کیری کرنا آسان ہو جاتا ہے تھوڑا سا ویٹ آ جاتا ہے اس کے پر سو دیسٹ مجھے تو اچھا لگ رہا ہے جس اور کافی ٹائم کے بعد میں اچھلی سٹچ شیئر کر رہی ہوں نوٹ چھوڑ تو آپ کو اچھا لگا ہوں ویڈیو اچھے لگے تو پیس لائک اور شیئر ضرور کہ جگہ انشاءاللہ آپ سے نیکس سٹڈیو ملکات ہوگی دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ ملکات ہوگی دعاوں میں یاد رکھیے گا